سامین اکرام میں فروق سعید آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیکٹس وید فروق ستلوج انڈس اکنومک کوریڈور یا لاہور بھاول اگر موٹروے جس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے مطلق ہم نے پہلے بھی ویڈیوز ڈالی ہیں جس میں اس کی ڈیٹیل اور اس کی کنسٹرکشنل کاسٹ اور تمام ڈیٹیلز اس میں شامل ہیں مگر دوستوں کے اسرار پر اسی سے متعلق آج ہم پھر ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا مقصد کا مین مقصد آپ کو اس کے روٹ پلین کے بارے میں بتانا خاص کر جو لاہور سے اکارتا کس کا روٹ پلین ہے دوستو سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے موٹرو ویز ہوتے ہیں یہ سفر کو کم کرنے کے لیے بنایا جائے یہ مطلب ہوا یہ روڈز دو پوائنٹس کے درمیان یا دو شہروں کے درمیان سفر کو کم سے کم اور تیز ترین کرنے کے لیے اس طرح روڈز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل سیدھے ہوں آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر ہم نقشے پر یا اگر ہم گوگل میپس پر بیٹھیں اور دو شہروں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں تو دو شہروں کے درمیان بالکل سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بنسبت کم سفر بنے گا اس روڈ کی بنسبت جو گھوم پھر کر اور زگ زگ بنا کر آئے گا تو موٹرو ویز بنانے کے لیے بھی اسی میتوڈالوجی کو استعمال کی اب دوست زیادہ تر اس چیز کا اصرار کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں سے بھی موٹرو ویز گزاری جائے اس شہر میں سے بھی گزاری جائے اس گاؤں میں سے بھی گزاری تو ایسا پوسیبل نہیں موٹرو ویز کو ہمیشہ سیدھا رکھا جاتا ہے اور روڈز کو اور جو اس کے سب روڈز ہیں ان کو انٹرچینجز دیے جاتے ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے دو تین شہروں اور بڑے دیہاتوں کو ملا کے ایک ہی انٹرچینجز دیا جائے تاکہ پڑیوں کی مومنٹ ہے اس میں فرق نہ تو اب دوست جو ہے وہ اسرار کرتے ہیں کہ ہر شہر کو انٹر جائے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے شہروں سے ہمیشہ تھوڑے فاصلے پر موٹرو ویز گزرتی ہے اور بڑے شہروں کو ملا کر دو دو تین تین شہروں کو ملا کر ایک ایک انٹرچینجز دیا جاتا ہے تاکہ تو موٹرو ویز پر اکسیس ہو اس تمام لوگوں کو تمام بڑے شہروں کو بڑے دیہاتے ہیں اور دوسرا جو اس موٹرو ویز پر لڑیوں کی عام دورفت ہے اس میں کوئی خلال تمام دوستوں کو یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ موٹرو ویز کو ہم اپنی مرضی سے یا ہم اپنی خواہی سے موڑ نہیں سکتے ان کی ڈیریکشن چینج نہیں موٹرو ویز کو ایک سٹریٹ لائن کی فارم یعنی کہ اب جو قصور سے بھاول نگر موٹرو وی ہے موٹل سفر 259 کلومیٹرز بنتا ہے ڈرائیوینگ ڈسٹنس تو اس میں جو سٹریٹ لائن ہے وہ 202 کلومیٹر کی ہے یعنی کہ اس کو نقشے سے بالکل سیدھا کھینچا گیا ہے تم سے کم ٹائم میں میکسیمم صاف کر سکیں تو امید ہے کہ انٹرچینج کا مطالبہ کرنے والے دوستوں کو ہماری آج کی بات سمجھا گئی ہوگی انٹرچینجز کی جو لسٹ ہے کہ کس شہر میں اور کس جگہ پر انٹرچینج بنے گا اس کے مطلق ایک اور ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ